موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ میرا کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے تو بس کچھ مصروفیت تھی کچھ گرمی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا اب یہ اپروڈ کاری دوں کافی دنوں سے بنا پڑا تھا تو بہت ہی اچھا موسم ہو گیا فیصلہ باد کا شام کو تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے دن میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے لیکن شام کو دیکھیں کتنا بیارہ موسم ہو گیا نہ اور پھر موسم اچھا ہو جی بچے کہیں جانے کا نہ کہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا پھر جی ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ چلتے ہیں سندھ باد کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کا فیورٹ پوائنٹ ہے مدب سب بچوں کا تھا بچپن میں لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر جی ہم نے پلان کیا سندھ باد کا آج ہمارا کافی لمبا پلان تھا کہ جو جو ہم نے کام کرنے تھے کہ چلے اب نکلے تو ہوئے موسم بھی اچھا ہے تو وہ کام آج ہم کر لیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بیٹا بھی آیا ہوا ہے تو ہم لوگ سب پھر دیکھیں جی آگے ہیں اکباس ٹیڈیم کے پاس ہے جو سندھ باد تو وہاں پہ ہم لوگ آگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے خیام ریسٹورنٹ جو کہ بالکل سامنے ہے تو بس جی گرمی ہو سردی ہو جو کچھ مرضی ہو جب بچے فرمائش کر دیں اور میری بیٹی کو تو یہ بہت ہی ہوتا ہے کہ جب چھوٹیوں ہو گئی ہیں تو اس کو تو بس رات کو مدھو ایک دن پہلے چھوٹی ہوئی ہیں تو دوسرے دن اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں لے جائیں گھومانے کے لیے تو جب ہزبند ادھر ہوتا ہے پھر وہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہر سال کہیں نہ کہیں وہ لے کے جاتے ہیں لیکن وہ ادھر نہیں ہے تو میرے لئے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جاؤں خیار جی ہمیں یہ نزدیک پڑھتا ہے سندبہ تو ہم لوگ ادھر ہی آگے میں نے کہا چلے تھوڑا بہت انجوائیمنٹ اسے ہی بچوں کی تو جی پھر بس اس نے ایک دو چیزوں پہ بس پھر وہ جھولے وغیرہ لیے تو یہ چیز ہے یہ زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ ہوئی نہیں ہے تو ہم لوگ ہیں سندبہ بتاؤ کون سی جگہ پہ بیٹھو جو زیادہ بڑھو کی ہے وہ مجھے خطرناک سی لگتی ہیں تو وہاں پہ میرا دل مطمئن نہیں تھا لیکن رہنے تو یہاں نہیں بیٹھنا تو لیکن پھر بھی یہ ٹرین میں بھی بڑا مزا آتا ہے یہ پچھلے سال بھی ہم لوگ گئے تھے تو یہاں پہ لازمی بیٹھے تھے تو یہاں پہ بیٹھ کے بڑا مزا آتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ پورا فیصل آباد دیکھ رہے ہیں علاقے پورا فیصل آباد نظر نہیں آتا لیکن مزا آتا ہے بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا اوپر سے لگتی ہے اور ٹرین جب چلتی ہے نا پورا راؤن لیتی ہے نا سندھ بات کا تو وہ بڑا ہی مزا آتا ہے تو اگر آپ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو لے کے ضرور نکلا کریں بچوں کے انجوائمنٹ کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس طرح بزاری سی بات ایک بچہ جب سٹڈی کرتا ہے پڑتا ہے تو اس کو پھر کچھ نہ کچھ تو ایکٹیوٹی اور بھی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ فریش رہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائے وہ خوش ہو وہ اچھا فیل کرے تو پھر اپنا دل کرے نہ کرے بچوں کے لیے ضرور آنا پڑتا ہے بچوں کو لے کے نا لیکن ہم تو پھر سب بڑے بھی آگئے نا ساتھ ہی کیونکہ ہمارا ہی تھوڑا سا لمبا بلین تھا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں یہ چھوٹی بھی خوش ہو جائے گی اور پھر بڑے بچوں کو تو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آگیا کہ جب پاپا ہمیں لے کے آتے تھے تو اتنا ہم لوگ انچوائے کرتے تھے نا تو اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو لیکن پھر بھی وہ اپنی ظاہر سے بات ہے کہ میموری میں بچوں کے نا چیزیں سیف ہو جاتی ہیں نا کہ بچوں کا گلو ہم لوگ بچپن سے ہی عادت ڈالیں ان کو گھومانے کی لے کے جانے کی کوئی ضروری نہیں یہ نا ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جی تو یہاں سے اب ہم لوگ فری ہو کے بچوں نے جو جو رائٹس لینے تھی وہ لے کے اب ہم بچوں نے بہت انجوائے کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے جی کھانا کھانے کے لئے کھانا ہم نے کھایا بابا دکھا پہ تو جو کہ میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانا وہاں کا اور میں نے ویڈیو اس لینے میں آئی میں نے کہا آپ لوگ بھی دیکھنے والے بور ہو جاؤ گے کہ کیا بھئی یہ بابا دکھا بابا دکھائی کہتی رہتی ہے لیکن واقعی وہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت مزی کا ہوتا ہے نا تو کڑائی کے ساتھ ان کے تندوری پراتھی ہے نا وہ تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہی بات ہے نا تو اس کے باجی ہمارا پلان تھا بڑی سسٹر کے گھر سب سے بڑی میری باجی ہے ان کے گھر جانے کا کیونکہ آپ کو پتہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج موسم اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیں ادھر کا بھی راؤن لگا آتے ہیں جو کہ میری ویڈیو پچھلی دیکھتے ہیں سٹارٹنگ سے ان کو پتہ ہی ہوگا میں نے عید کے ویلوگ میں دکھایا تھا کہ ہمارے گھر ایک چھوٹا ہو سا مہمان آیا ہے میں بیبی ہوا عید والے دن یعنی میری بہن جی کے بیٹا ہوا تھا تو وہ بس مجھ سے جایا ہی نہیں گیا کیونکہ بیٹی کے ایکزامز ہو رہے تھے بھی بیٹے کے سٹارٹ ہو گئے تو پھر بس اب میرا ٹائم ملا تو میں نے کہاں میں لازمی دیکھ کیا ہوں گی اس نے تو ناراض ہو جانا ہے پھر وہ ناراض ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گی پھر جی ہے دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں اتنا شکر ہے کہ ہم سب بہن بھائی فیصل آباد میں ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے تو کبھی ہزمین کا ٹائم نہیں ہوتا کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی زیادہ سردی ہوتی ہے سردیوں میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بس نا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کہ ہم سب بہن بھائی پاس پاس ہی ہیں نا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساڑھے دس کا ٹائم ہے تو میں پہنچ کے اپنی باجی کے گھر دیکھیں یہ ہے مسلم باس جو کہ عید والے دن پیدا ہوا تب ہنجی کا بیٹا وہ سامنے ازلان حیدر لیٹا ہوا ہے اور ادھر ہے جی زمل بطول جو کہ اپنے دادا ابو کے پاس بیٹھی ہیں یعنی میرے سب سے بڑے بھائی جان ہیں اور یہ سب سے بڑی باجی ہیں سب سے بڑی سسٹر ان کا گھر ہے یہ تو بڑا مزا آتا ہے جب بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اور آپ یقین کریں جب میری شادی ہوئی تھی یہ شادی سے پہلے بھی تو ہم لوگ صرف باجی کے گھری رہنے کے لیے جاتے تھے تب ان کے بچے بھی انمیرٹ تھے تو وہ ایسے ہی لگتا تھا نا کہ جیسے دوستی ہے نا بچوں کے ساتھ بھی بہت مزا آتا تھا بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا بہت اور میں کہتا ہی جو سب سے بڑے بھانجے بھانجی ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں وہ تو بہت دل کے قریب ہوتے ہیں تو جب بچے زائی سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہیں مسروفیت ان کے بھی بڑھ جاتی ہے تو ہماری تو بڑی ہوئی ہے ہم تو خیر اس ایج میں ہے نا کہ ہماری تو ذمہ دار یہی اور ہے نا اور یہاں پہ جی دیکھیں پھر یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے چوری چوری میں آگئی اوپر ہی میں نے چھاپا ہمارے میں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو تو باجی تو کھانا منگوانے لگی تھی میں نے منع کر دی میں نے کہا ہم لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے دیکھیں جی یہ سب لگی رہی ہیں نگین انہم سب کولڈنگ کے ساتھ انہوں پیٹیز منگوائی تھی سینڈوچز تھے پیسٹری بسکٹ کافی کچھ منگوالیات ہم لوگ بار بار منع کر رہے تھے ہم لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں لیکن نہیں جی وہ پھر بھی سب کچھ انہوں نے کر لیا تو یہاں پہ میں دکھاتی ہوں یہ سب سے بڑے بھانجے کا روم ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ تو اوپر والے پورشن میں زمل کی ماما کا روم ہے وہاں میں گئی نہیں بس ہم لوگ نیچے ہی بیٹھے رہے نیچے ہی باتیں کرتے رہے تو انشاءاللہ میں کبھی گئی تو میں آپ کو اوپر نگین کا روم بھی دکھاؤں گی زمل کی ماما کا تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے سب کچھ چٹ کر دیا کھانا بھی ہم لوگ کھا گیا تھے لیکن ہم نے یہ سب کچھ بھی فینش کر دیا پھر جی اس کے بعد ہم نے یہ پیسٹری بچوں کی فیورٹ تھی نا تو چوکلیٹس والی وہ کھائی پھر اس کے بعد نگین نے چائے بنائی تو یہاں پہ دیکھیں جی رات کا ڈیڑ پونے دو بجے کا ٹائم ہے جب ہم لوگ پاپس آئے ساری شاپس بند ہوگی تھی سارا ستیانہ روڈ بند ہو گیا تھا یہ دیکھیں لیکن بہت مزا آیا تو بہت انجوائے کیا میں نے بھی بچوں نے بھی اور بہت عرصے کے بعد جب آپ بہن بھائیوں سے ملے تو وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے تو بس نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے گرمی بہت زیادہ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور آج کل میری ویڈیو لیٹ کیوں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ جب بھی کیوں تہوار آتے تو سب سے پہلے ہم نے صفائیاں سٹارٹ کرنی ہوتے تو آج کل میں نے بھی صفائیاں سٹارٹ کی ہوئی ہیں گھر کی ڈیپ کلیننگ پھر سٹارٹ کر لی جس کی وجہ سے نا پھر ویڈیو نہیں بنتی گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ بتائیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے قربانی کے جانور لے لیے تو ہم نے تو ابھی تک نہیں لیے تو ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ اب دیکھیں کہ کیا بڑا جانور لیتے ہیں یہ چھوٹا لیتے ہیں کیونکہ جو ہمارے بجٹ میں آیا پھر وہ ہی لیں گے بہت ریٹ آئی ہے اس دفعہ بہت ایکسپینسیو ہے تو بس اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ سب کو تعفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو حمد دے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری بکرا منڈی سجی ہوئی ہے روڈ کے اوپر تو زیادہ سے بات ہے ان کو پھر مین ایریاز میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی پھر یہ ایسے روڈ پر لگا کے رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو رات کا دو بجے کا ٹائم تھا دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے جانور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ بائی بائی